بڑی مہربانی آپ نے تکلیف کی ہے آپ تشریف لائے میرے لیے خوشی ہے کہ میرے غریب کھانے پر میرے ساتھی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت آئی ہے اور میرے ساتھ میرے پارٹی کے قیادت بھی صوبہی قیادت بھی بیٹھی تھی اور جتنے ہمارے چیئرمنٹ سائیوان ہیں ہم نے اس شہر سے آٹھ یوسیز پر چیئرمنٹ جیتے ہیں جو ہمارے پاس ہے ساتھ نہیں آٹھ ہے آٹھ جی ہاں تو وہ آٹھ آٹھوں کے چیئرمنٹ سائیوان بھی بیٹھے تھے وقار مہدی تو میرا بھائی ہے وہ آیا وہ سینیٹر ہونے کے پر پہلی مرتبہ آیا ہے لیکن انشاءاللہ وقار آپ کو پرتقل دعوت کروں گا سعید بھائی بھی آئے تو ہماری بات چیت ہوئی خوشکواہ اور ماحول میں ہوئی ہے اور ہم نے کافی باتیں تہہ کرے اس پر میں دعوت دوں گا سعید بھائی کو کہ سعید غنی صاحب سے آپ سے بات کرے گا پھر سوال جوا پر میں بیٹھا ہوں سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں شاہبوں شاہ صاحب کا پاکستان مسلمی بنون کے تمام دوستوں کا ساتھیوں کا جنہوں نے ہمیں آج ویلکم کیا اور ہماری درخواست پر کلم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ پاکستان بی بیس پارٹی کے ایک ڈیلیگیشن آپ کے پاس آنا چاہتا ہے اور کراچی میں میئر کے الیکشن کے لیے آپ کے جو ووٹ ہیں اس پر ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی سپورٹ چاہتے ہیں اور جس طرح شاہ صاحب نے بتایا کہ ہم نے بڑے اچھے ماہول میں بات کی ہے اور یہ تو میں چاہ رہا تھا کہ شاہ صاحب ہی بتائیں لیکن بہرحال انہوں نے مائک میرے ہالے کر دیا ہے اور یہ بھی میں بتاؤں کہ جتنے پی ایم ایل این کے چیمز جیتے ہیں آٹھ ان میں موسٹلی ایسے ہیں جو یو سیز میں پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس میں الیکشن لڑے ہیں اور ہمارا یونین کانسل کی یونین کمیٹی کے سطح پر اطاعت پہلے سے موجود تھا لیکن ظاہر ہے وہ اطاعت یونین کمیٹی کے سطح پر تھا وہ دوہاں سے منتخب ہو گئے ہیں اب اگر ہم کراچی کی سطح پر یا ٹاؤن کی سطح پر کوئی سپورٹ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں دوبارہ ان کے پاس درخواست کے لیے آنا پڑا پاکستان مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی آپ کے علمے ہیں کہ فیڈل گورنمنٹ میں جو ہیں وہ پارٹنرز ہیں واپس میں اعتادی ہیں اور ہماری ریلیشنشپ بہت اچھی ہے جتنے بائی الیکشنز بھی ہوئے وہ بھی ہم نے مل کر لڑے ہیں اور آج بھی ہمیں اس بات کی امید دلائی ہے یقین دلائی ہے کہ پی ایم ایل این کے تمام ساتھی جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعاون کریں گے اور میں ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی پی ایم ایل این کی سپورٹ ہوگی اور اس کے بعد باقی جو کچھ چیئرمنٹ جو منتخب ہوئے ہیں دیگر جماعتوں کے پلیٹ فارم سے ان سے بھی ہم رابطہ کریں گے اور ان کی بھی سپورٹ لینے کی کوشش کریں گے اور پھر میئر کراچی کا جو انتخاب ہوگا اس میں پھر ہم مقابلے میں جائیں گے دیکھیں ہمارے سامنے کون آتا ہے میں پہلے بات کر لوں سعید بھائی نے بڑا زبردر خطرناک بات کر دی بھائی یہ بات یہ ہے کہ ہماری باتچیت چل رہی ہے باتچیت ہے باتچیت رہے گی لیکن ہم کامیاب ہوگے باتچیت میں نتیجے پر پہنچ چکے نتیجہ ہمیں یہ میئر کلیکشن اکھٹے لڑے گی میئر کلیکشن پی ایم ایین اور پاکستان پی پلس پارٹی اور جو پی ڈی ایم کے دوسری جماعتیں ملکے کھٹے لڑے گی انشاءاللہ میئر کی جیت ہوگی میئر اور ڈپٹی میئر کی جیت ہوگی انشاءاللہ اسی بھی ہمارے خوشگوہ اور محول میں اتفاق ہے ہمارے اس بات پر بھی اتفاق رہا ہے ہم آگے بھی اس کے آگے کھٹے چلے گی میئر کلیکشن کے بعد بھی اس شہر کی تعمیر اس شہر کی ترقی کیون یہ زبون آر ہے یہ کراچی بنی پاکستان ضرور ہے میرے صندقی دل ہے صندقی دل ہے یہ کراچی شہر اگہ صندقی سو اس لئے اس کراچی کو ڈھولپ کرنا ہے اس میں سی ویلیج کا مسئل ہو پاری کرسک انشاءاللہ کراچی وینسپورٹ کارپوریشن میئر ایسا آدمی آلائیں گے جو میٹر کرے گا میریٹ پر ہوگا ملکے کرے گے جو اس شہر کی کامیابی ہوگئے اس کے زبون آری سے ہم نکالے گے ہم امید کرے گے باقی فورسز میں ہمارے طرف آئے گی ہم امید کرتے جتنے بھی ڈیموکریٹک فورسز وہ ہمارے طرف آئے گے بارچی تو ہمارے سب سے ہوتی رہتے ہیں لیکن پیپنز پارٹی اوپر بھی ہمیں اطاعت بھی حکومت بھی ساتھ ہے ابھی بھی ہے الیکشنر کہاں کاملے کٹے لڑی بھی ہے ابھی کراچی میں ہم نے مل کے لڑی ہے کراچی میں ہم نے لیکن کراچی کے لئے باقی ازلا میں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کا کیا ہے لیکن وہ جمہور فیصلہ جمہوریت پر کار سوچنے ہوتا لیکن ہم کوئی ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں ہم نے ایک دوسرے کے خلاف کوئی برزباری بدکلامی نہیں کی اور ابھی بھی آپ کو پتا ہوگا مختلف ازلا میں ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ ایون میرے گھر میں میری یونین کا بانوٹ میری بھائی میری گاؤں میں ہمیں ایک دوسرے لڑے کبھی وہاں کامیابی 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 کٹھی ہوں انشاءاللہ ہم میر کے الیکشن میں کٹھے ہوں گا ابھی زمنی الیکشن ہوں گے جو بائی الیکشن ہوں گے صوبائی یا قومی جو بائی الیکشن ان میں بھی ہم کٹھے ہوں گے انشاءاللہ ہمارے درمیان کوئی خلیج یہ نہیں پیپل پارٹی شہید بے نظیر بھٹو کی کی لگیسی ہے پاکستان مسلم لیگ جو میاں نواز شریف کی عدد میں چل رہے میاں نواز شریف وہ آدمی ہے جس نے جمہوریر کے لیے بہت کوئی ابھی بھی سر ہاتھ پر ہتھیلی پہ رکھ کے چل رہا ہے جمہوریر جمہوریر کرتا رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی ابھی جلدی آئیں گے ابھی میں تازہ ملاقات بھی کر کے آیا ہوں انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ وہ الیکشن کی کیمپئن میں پنجاب میں پورے پاکستان میں کیادر مریم بی بی آئے گی وہ بھی ستہائیز کے بعد اٹھائیز اونا تیس کو آئے گی انشاءاللہ سندھ سے لے کشمیر تک اب کٹھے ہوگی کراچی سے لے کشمیر بس مہر بھائی کوئی سوال ہے تو یہ بتاتے ہیں کہ سیاسی جو ملاقات ہیں کسل سلہ اجالی کے ایک ملاقات یہاں اور دوسری ملاقات جماعت سلامی اور پی ٹی آئی کے درمیان ملاقات میں ایک پتبہ پھر جوئینا